ہر سو سباسو سال کے بعد ایک اہم ایسا منظر آتا ہے جس میں دنیا تباہ ہوتی بھی دیکھتی ہے ہر سو سال کے بعد لگ بھگ آپ پرانے اگر ریکارڈ کو دیکھیں پرانی ہسٹری کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو آپ اٹھارہ سو بیس کو دیکھ لیجئے انیس سو بیس یا پھر انیس سو کے قریب کو دیکھئے گا یا پھر سترہ سو بیس دیکھئے گا یا پھر اسی طریقے سے دوہزار بیس دیکھئے گا ہر سو سباسو سال کے بعد تقریبا انیس سو میں بھی ایک بہت بڑا عذابِ الہی تھا اور اٹھارہ سو بیس اگر آپ پرانا اتحاس پرانی ہسٹری کو اگر آپ ریکال کریں گے اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری کا روس چیز کے بارے میں تو آپ کو بہتر معلوم ہوگا ہر سو سال کے بعد ایک ایسا لہکہ عذاب آتا ہے اب ایک امت کو ایک انسان کو یہ عذاب ایک ہی بار دیکھنے کو ملتا ہے ایسا نہیں ہے ایک ہی بار دیکھنے کو نہیں ملتا اب انسان کی جو زندگی ہے وہ تقریبا ساٹھ سے آج کل کے معاشرے کے اندر جو دیکھا جا رہا ہے وہ زیادہ زندگی ہو نہیں پا رہی ہے پرانا جو انسان ہے وہی سو تک پہنچ پا رہا نہیں تو آج کل کا جو بندہ آیا وہ ساٹھ ستر میکسیمم ستر یا پیشتر سے یہی پر ختم ہو جا رہا ہے انہیں تو چالی چالی پہ تالیس پہ آج کل کی یہ کورونا کی وجہ سے تو پچی پچی سال کا ہی چلے جا رہا ہے پتہ ہی نہیں لگ رہا تو میرے پیارے عزیز دوستو ایک بات آپ لوگوں کو بتا دا چلوں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو نبیوں کی زندگی کے بارے میں روبرو کراؤں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو مثال دینے کی کوشش یہ کورونا کال میں یہ چیز اگر آپ سمجھ گئے یہ کورونا کے وقت میں جو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش ہے تو یقین معنیہ کا زندگی بدل جائے گی آپ بھی سمجھ جائیں گے یہ کیا ہونے کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم حضرت نو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بات کریں آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے حضرت نو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ کے نبی تھے اور تقریباً نو سو پچاس سال تک انہوں نے نو سو پچاس سال تک تبلیغ کی انہوں نے دین کی ہدایت دی لوگوں کو دین کی طرف دین سے جڑنے کے لئے ہدایت دی لیکن لوگ نو سو پچاس سال میں بھی بات نہیں مان رہے تھے نو سو پچاس سال میں بھی ان کی بات نہیں مانی اور دور بھاگنا انہوں نے شروع کر دیا تب حضرت نو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تندور سے پانی نکالا تھا اور پانی نکال کر دھرتی پر پھیک دیا تھا تو پوری دھرتی تباہ ہو گئی تھی نشت و نابود ختم ہو گیا نشانی ختم ہو گیا وجود ہی ختم ہو گیا کہ اس دھرتی کے اوپر انسان بھی رہا کر دیتے اور تھوڑا سا اگر ہم پوری قوم کے بارے میں بات کریں بہت ساری قوموں کے بارے میں بات کریں جب جب لوگ دین سے دور ہوتے ہیں تب تب اللہ کا عذاب آتا ہے تب تب اللہ کا عذاب آتا ہی رہتا ہے جب آؤٹ آف کنٹرول سیچویشن ہوتی چلی جاتی ہے بھیانک ماحول بننا شروع ہو جاتے ہیں افرا تفریح مجھ جاتی ہے اور جب لوگ آس کر کے دین سے دور ہوتے ہیں دین سے بھٹکتے ہیں تب یہ اللہ کے عذاب آتے رہتے ہیں بعض امتوں کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طریقے سے سمجھیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا ایک مرتبہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے اگر آپ لوگوں کو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چھے سو پنک ہیں پنک سمجھتے ہیں پنک پنک ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے جیسے کہ کسی چیز کے جو پنک ہوتے ہیں پنک اتنا بڑا ہے ایک پر پوری دنیا کے لوگوں کو بیٹھایا تھا ایک پر پر ساری دنیا کے لوگوں کو بٹھا کر uپر لے گئے اور اٹھا کر پڑک دیا تھا پوری دنیا نستو نابود ہو گئی تھا ختم ہو گئی تو اٹھارہ سو بیس ہو سترہ سو بیس ہو انیس سو ہو یا انیس سو بیس کے تقریباً کا وقت رہا ہو یا دوہزار بیس کا وقت اگر ہم آج دیکھیں تو وہی وقت ہے وہی دور ہے وہی سیچویشن ہے سیم چیز ہے گمراہیت اتنی بڑھ گئی ہے اتنی بڑھ گئی ہے اگر آپ روٹو پر جا کر دیکھیں ایسا ایسا محول بن گیا ہے بڑا خطرناک محول بن گیا ہے لوگ پورے طریقے سے دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ کی شان میں غستاکیاں ہو رہی ہیں اللہ کے ولیوں کی شان میں غستاکیاں ہو رہی ہیں اللہ کے نویوں کی شانوں میں غستاکیاں کی جا رہی ہیں گالیاں بکی جا رہی ہیں الٹا سیدھا یہ وہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اللہ عذاب دکھا بھی رہا ہے بڑے بڑے جو بولنے والے جو لوگ تھے ان کو اٹھا بھی رہا ہے بہتر جانتے ہو تو میرے پیارے عزیز دوستو اسی وقت بہت ہی کرٹیکل ہے اور یہ ہر وقت ہر سو سال کے بعد تقریباً یہ سیچویشن ریپیٹ ہوتی ہے ایک آنگڑا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو تو فیلال توبہ استغبار کریں اللہ سے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں یا اللہ میری توبہ ہے استغفراللہ 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 یا اللہ میری توبہ ہے جو کوئی بھی چھوٹے بڑے سغائر قبائر انہوں سے ہوئے انہیں معاف کر دیں یا اللہ مجھے دین کی ہدایت دے مجھے دین نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے آمین اللہم آمین اور جو لوگ بھی بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے کیونکہ کچھ عامال ایسے ہوتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ تاثر دی یا بہیانک منظر دیکھنے کو ملتا ہے اور دعائیں بھی پھر قبول بند ہو جاتی ہیں آپ چاہ رہیں کہ یہ ختم ہو جائے تو ختم ہی نہیں ہوگا چلتی رہے گی سیچویشن کورونا کی بات کریں جب کسی بھی چیز کی پینڈیمک سیچویشن جیسے بھی ان کی بات کریں ہو سکتا ہے یہ ہمارے عامالوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ چیز کو سمجھے گا بہتر طریقے سے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ دین کی طرف بڑھیں دین سے دور نہ ہوں اور گناہوں سے بچے توبہ کرتے رہیں اور اپنی سرکشہ اپنے ہاتھ میں ہے جو حکومت نے آپ لوگوں کو گائیڈ لائنس دے رکھیں اس کا پالن کریے گا گھر سے باہر بے ضرورت مت نکلئے گا اور گرم چیزوں کا استعمال کیجئے گا ڈھڑی کولڈرنگز وغیرہ سے بچئے گا ہو سکتا ہے یہ وائرس وغیرہ آپ پر بھی اٹیک کر دیں تو یہ چیزوں سے بچئے گا میرے پیارے عزیز دوست اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ویڈیو کو لائک کرنا تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے